اسلام علیکم ان دونوں کے بیچ میں پانچ منٹ کا وقفہ ہے اور پانچ منٹ بہت ہوتے ہیں دوسرے حملے کو روکنے کے لیے لیکن انڈین جو آرمی ہے اس کی پروفیشنلزم کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کا جدید رین ایر ڈیفنس سسٹم کلیم کرنے کے باوجود وہ ان حملوں کو نہیں روک سکی اس سے اس کی اہلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہمیشہ کی طرح بینا سوچے سمجھے بینا تحقیق کیے بینا کسی ثبوت کے اس کا الزام لگا دیا گیا پاکستان پر کہ پاکستان نے یہ حملے ایک روس دی بارڈر کی ہیں یاد رہے کہ اس جگہ بھی حملہ ہوا ہے یہاں سے پاکستان کا بارڈر جسٹ فورٹین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے بلکل این بارڈر کے اوپر تو نہیں ہو سکتا نا کنٹرول اور اس سے مزید فاصلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال انڈین جو میڈیا ہے اور انڈین جو افیشلز ہیں ان کا سیدھا الزام لگا ہے پاکستان کے اوپر اور کہا گیا ہے کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہیں یہ پاکستان نے کیے ہیں اور لیکن یاد رہے کہ پاکستان جو اٹیک کرتا ہے نا پاکستان ہمیشہ بتا کے اٹیک کرتا ہے بتا کے مارتا ہے اور کہتا ہے پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ ہمارے سرپرائز کا انتظار کرو جگہ اور وقت کا تائین ہم خود کریں گے پاکستان یہ بتا کے اعلان کر کے اس طرح کر کے مارتا ہے اور اپنے ٹارکٹ مس نہیں کرتا اس میں بتاتا ہے کہ یہ میرا ٹارکٹ ہے اور اس کو این اسی جگہ پہ ہٹ کرتا ہے تو پاکستان کی ائر فورس پاکستان کی جو آرمی ہے وہ انتہائی پروفیشنل آرمی ہے لہٰذا پاکستان کے اوپر بینہ کسی ثبوت کے بینہ کسی تحقیق کے الزام لگانا مناسب نہیں ہوگا دوسری نیوز یہ ہے کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے یعنی مودی سرکار ہے یہ جب بھی کسی مشکل میں آتی ہے تو یہ اس طرح کے مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کرتی ہے آپ کو اڑی کا حملہ جہاں وہ یاد ہوگا کہ اڑی میں کیا ہوا اڑی والا واقعہ جو اس میں انڈین جو آرمی ہے اس کے چالیس جوان جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے تھے ایک سوسائٹ ایٹیک میں اور بعد میں یہ پتہ چلا کافی سارے اس کے شواہد ملے کہ یہ جو حملہ ہے یہ انڈیا نے خود کروایا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا اور بیسیکلی مقصد کیا تھا مقصد تھا مودی کا اپنی کرسی بچانا اس نیوز سے جڑی ایک اور اہم خبر دینے جا رہا ہوں ان دونوں نیوز کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے یہ یاد رکھے گا جو انڈین فارمرز ہیں جو انڈین کسان ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 26 جون کو وہ اپنا لانگ مار جو انہوں نے پوسپون کر دیا تھا اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں پورے ملک میں پورے ملک میں دوبارہ سے اتجاد جو ہے وہ شروع کر دیں گے اب جو اس کو اس کو مس ڈیریکٹ کرنے کے لیے اس نیوز کو ان کسانوں کے اتجاد کو ذرا تھوڑا سا دبانے کے لیے کسی اور طرف میڈیا گرخ موڑنے کے لیے کسی اور طرف اس سارے واقعے کو لے کے جانے کے لیے یہ والا اٹیک جو ہے اس کا ڈراما کیا گیا ہے لیکن پاکستان کے اوپر الزام پھر بھی آپ نہیں لگا سکتے مودی سرکار جب بھی خطرے میں آئی ہے مودی کے کرسی جب بھی خطرے میں آئی ہے اس نے کوئی نہ کوئی اس طرح کا مس ایڈوینچر کرنے کی ضرور کوشش کی ہے تو یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ اس حوالے سے ابھی تک کوئی ثبوت کبھی کوئی بھی اس حوالے سے پاکستان سے رابطہ نہیں کیا گیا نہ پاکستان کو افیشلی اس کے بارے میں کہا گیا ہے لیکن پاکستان کی طرف سے یہ حملہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان یہ بتا کے مارتا ہے کہ میں نے یہاں پہ مارنے اور ایسے مارنے یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ افان کو اجازے دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات